اسلام علیکم ناظرین میں ہوں الوینا اور آپ دیکھے پروگرام انسائی دی نیز ناظرین ڈیٹیل جارجمنٹ آ گیا ہے جنرل اٹائر پرویز مشرف صاحب کے جو ان کے اوپر کنوکشن ثابت ہوئی اس پر ڈیٹیل جارجمنٹ آ گیا اس پر تفسرہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی سوالات ریز ہو رہے ہیں کہ جب ڈیٹیل جارجمنٹ دو دن بعد آنا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی ایک شورٹ آرڈر کو سرکلیٹ کرنا وائرل کرنا اس کے اوپر باتشیت کرنا حالانکہ وہ تمام تر وکلہ برادری کے پاس موجود نہیں تھا نہ ہی وہ صحافی حضرات کے پاس موجود تھا پھر بھی اس کی کچھ پوائنٹس کو جو ہے ایڈوٹائز کر دینا میڈیا کے اوپر عام کر دینا اور اس کے اوپر ایک بحث اور ڈیبیٹ چھڑوا دینا جو ہمارا مکار دشمن ہے بھارت وہ تو کافی خوش دکھائی دے رہا ہے اور ہمارے ججز کو ہیرو کی طرح پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھیں انہوں نے اپنے جنرل کو فانسی پر لٹکا دیا ہے اور پیرا نمبر سکسٹی سکس جو ہے بہت سارے کوسٹن مارک ریس کرتا ہے ہمارے جیڈیشنل سسٹم کے اوپر اور بہت سارے سوالات یہاں پہ یہ بھی آتے ہیں کیا پوری دنیا میں ایک طرف ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جو فانسی ہے سزائے موت ہے بیسیکلی اس کو ختم کر دینا چاہیے لیکن پاکستان جو ہے بلکلی الٹی گنگا کی طرف جا رہا ہے پاکستان میں جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص جس نے آپ کو سرف کیا ہے وہ ملٹری کا بھی حصہ رہا ہے اس کو اگر ان کیس آف دی نیچرل ڈیتھ آپ فانسی نہ دیں اور اس سے پہلے ان کی جو ہے طبی موت واقع ہو جائے تو آپ ان کو گھسیٹ کے ڈی چوک پر لے کر آئے اور تین دن تک ان کی لاش کو لٹکا کے رکھے عبرت کے لیے یہ پبلک ہنگنگ کیا ہیومن ایکٹ ہے کیا پبلک ہنگنگ کا جرجمنٹ دینے والا جو جج تھا کیا وہ منٹلی کامپٹنٹ تھا کیا وہ واقعی کہلانے کے قابل ہے کہ وہ جج کہلائے جا سکے یہ تمام تر بہت سارے ہارش قویسٹنز ہماری جیوڈیشل سسٹم کے اوپر ریز ہوتے ہیں ساتھی ساتھ اس تمام سے سیچوئیشن کو اگر ہم دیکھیں تو ورجینیا کے اخبار نے کچھ عرصہ پہلے بھی ہماری ہی عدالتوں کو بچز آف رچز کہا تھا اور اب ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بھی کہیں پر کچھ سپورٹ ظاہر کی مشرف صاحب کے کیس میں تو کہیں پر انہوں نے بہت سارے فلاؤز بھی دکھائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ابسنشیا میں جو ہے یہ کیس کیا گیا ہے یعنی کہ جو پریزنس تھی اس شخص کی جو کنڈک جس کو قرار دے دیا گیا ہے جو ایکیوز تھا وہ تو موجود ہی نہیں تھا تو آپ بانسائیڈ کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں ٹرائل کا پورا حق نہیں ملا ساتھی ساتھ اگر ہم آئین کی بات کرتے ہیں اگر ہم آئین کو پورا مانے تو پھر ہمیں اوورال جیوڈیشل سسٹم کو بھی جو ہے لیگلی فیصلہ کرنا پڑے گا اس پیٹیشن کے اندر بہت سارے فلاؤز موجود ہیں آرٹیکل ٹویلف کی اگر ہم بات کریں آف دی کانسیشن آف اسلامی ری پبلک آف پاکستان وہ آپ کو پرٹیکشن اگینس ریچو سپیکٹیف پنشمنٹ دیتا ہے یعنی ایک ایسا کرائیم جو کہ آپ نے پاسٹ میں کیا ہو لیکن اس کو جو ہے کرائیم نہیں مانا جاتا ہو اور وہ آپ کر بیٹھیں آپ آنے والے کل میں اس کے اوپر قانون سازی ہو تو you're not punishable at all this is what آرٹیکل ٹویلف says about you تو آرٹیکل ٹویل سے تو جنرلٹائیٹ پرویز مشرف صاحب کو بلکل کھلی چھوٹ ملتی ہے اور بہت سارے flaws ان کے case میں موجود ہیں اور یہ جو ایک in human ان کو سزا دی گئی ہے itself اگر ہم حکومت کی بات کریں تو فیڈل نے جو ہے decide کر لیا ہے کہ وہ جو ہے اس تمام سیناریو کے اوپر supreme judicial council میں جائیں گے کیونکہ فروغ نسیم صاحب کہتے ہیں ان کو mentally unfit دکھائی دیتا ہے وہ جنہوں نے کہا ہے کہ اس قسم کا para number 66 میں جو تمام طرح situation ہے اس پر وہ یہ اپنے concerns raise کرتے ہیں کیونکہ overall جو ہے فروغ نسیم صاحب کی کہنے کے مطابق administration of justice کے حوالے سے جو ہے overall unfit decision ہے اور لوگ جو ہے اپنا confidence عدلیہ میں کھو بیٹھیں گے عدلیہ کے لیے لوگ جو ہے اپنا ایک وقار کھو بیٹھیں گے عدلیہ جو ہے پوری questionable ہو جائے گی اور یہ جو ہے overall counter productivity میں بھی جو ہے ہمارے لئے ایک loss ہوگا اور یہ لوگ جو ہیں اب جس طرح trust کرنا چاہیے عدلیہ کے اوپر وہ نہیں کریں گے بہت سارے سوالات شہزاد اکبر صاحب نے بھی اٹھا انہوں نے کہا کہ پیرس نمبر 66 کو دیکھتے ہوئے مجھے آج شرم آتی ہے اور میں شرم ناک میں فیل کر رہا ہوں اس تمام طرح situation کو دیکھے آج پاکستان میں criminal jurisprudence کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں یہ بھی کہنا تھا شہزاد اکبر صاحب کا اس تمام طرح situation کے اوپر جو ہے اور بھی بہت زیادہ ڈیٹیل بات ہوئی فروغ نسیم صاحب نے یہ بھی کہا پاکستان law digest کا انہوں نے ایک quotation دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 1994 کا ایک case تھا جس میں article 14 کو جو ہے بتایا گیا تھا جو کہ human rights کے لئے تھا universal declaration کے حوالے سے ذکر گیا گیا تھا اور public hanging کو انسلام میں قرار دیا گیا تھا جب انسلام میں قرار دیا گیا ہے انہیومن قرار دیا گیا ہے اور اسلام میں کسی دشمن کو بھی جو ہے اس طرح سزا دینے کے لئے ہم appreciate نہیں کرتے کہ اس طرح ظالمانہ روائیہ تو how can we do that کیا کوئی personal graduate judge صاحب کے یا کوئی اور اس میں کوئی ایک scenario ہے کوئی conspiracy ہو رہی ہے ہمارے ملک میں اور آج DJI SPR صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمیں hybrid warfare کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمارے صاحب آج کے پروگرام میں موجود ہیں اقبال صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے اور ہمارے صاحب موجود ہیں لیاقت علی خان صاحب advocate ہیں آپ دونوں کے پروگرام میں formally welcome کرتے ہیں اقبال صاحب کل کے پروگرام میں پاکستان پیپلز پارٹی کے representative کا جو stance تھا وہ کافی harsh تھا وہ کافی خوش تھے جو senator کریم خوضہ صاحب تھے اس verdict سے لیکن پرسوں کی اگر میں بات کروں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے ڈاکٹر سراب سرکی صاحب اس verdict سے خوش نہیں تھے وہ بھی اس پر questions ریس کرتے تھے آپ کا personal opinion کیا ہے دیکھیں الوینا بہت شکریہ آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دو چیزیں یہاں پر ہم نے دیکھنی ہیں ایک فیصلہ آیا جو شاٹ تھا سترہ تاریخو اور ایک فیصلہ آج آیا تو جب وہ ایک فیصلہ آیا تو چیرمن ملاول بٹو زرداری نے کہا لاہور میں اپنی سپیچ میں اس فیصلے کی یقینی طور پر حمایت کی تو ظاہر ہے پارٹی کے direction پارٹی کے line بالکل واضح ہو گئی لیکن آج جو situation ڈیولپ ہوئی ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی جب situation clear نہیں تھی تو لوگوں نے درست جو ایک ایک صحیح فیصلہ تھا وہ ظاہر کیا آج ایک ورڈک آیا ہے کہ جی ڈی چوک والی جو ذکر باہ بار ہم کر رہے ہیں تو اس پہ پاکستان بیپوس پارٹی کے قانونی مہارین یقینی اس پر بیٹھیں گی اعتزاز ایسن صاحب نے تو اس کو بالکل کہا ہے یہ اعتزاز ایسن صاحب نے بھی کہا ہے کہ supreme judicial council میں جانا چاہیے اور جانا بنتا ہے پاکستان بیپوس پارٹی اس طرح کے کسی بھی فیصلے کو جہاں پر آپ کو کسی کی زندگی اور مات کا فیصلہ کرنا پڑے اور پھانسی کی سزا کے خلاف پاکستان بیپوس پارٹی کا پہلے بھی موقف رہا ہے لیکن especially جب آپ آئین کی درجیاں اڑاتے ہیں جب آپ کے اوپر آٹیکل 6 لگتا ہے اور ایمرجنسی جب وہ اس وقت نافذ کی گئی ملک میں اقبال صاحب ایمرجنسی نافذ کرنا کیا انلاففل ہے دیکھیں بالکل انلاففل ہے لیکن انلاففل اچھا اگر کچھ circumstances اور جو overall اس ملک میں اس ملک کو اگر جو دیکھنے والے ہیں جن کا domain ہے وہ اس کے اوپر surrender کر دے تو پھر بھی انلاففل ہے میں آپ کو بتاؤں دیکھیں الوینہ بات یہ ہے کہ پاکستان بیپوس پارٹی کا ڈیونس ہے جب سے پاکستان بیپوس پارٹی کا قیام ہوا ہے اس وقت سے آج تک پاکستان بیپوس پارٹی کا جگڑا کیا ہے پاکستان بیپوس پارٹی کا جگڑا یہ ہے کہ جو بھی ادارہ ہے وہ اپنی domain میں رہ کر کام کرے ادارہ تو اپنی domain میں آپ کہتے ہیں کہ جو 2007 کا جو ان کا مشرف صاحب کا ایک تھا وہ بھی انلاففل تھا اس کے بعد 1999 کا بھی ان کا انلاففل ایک تھا پاکستان بیپوس پارٹی کسی بھی ڈکٹیٹر کو حکومت پر قبضہ کرنے کی حمایت کبھی نہیں کرتی لیکن بی بی صاحبہ نے کیوں سپورٹ کی وہ کیوں مشرف صاحب کے لئے کہہ رہی تھی کہ I want him to come on television to tell the whole world that we are facing such circumstances and this is the time of the need بی بی نے کبھی بھی جنرل مشرف کو سپورٹ نہیں کیا یقینی طور پر I have the video اقبال صاحب نہیں مجھے یاد نہیں پڑتا بی بی نے پاکستان بی بوس پارٹی نے کبھی جنرل مشرف کو پاکستان بی بوس پارٹی گیا جو اوورال ایک انٹرناشنل جو پبلیکیشن ہے اس کو انہوں نے انٹیویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ اظہار کیا کہ وہ چاہتی ہیں کہ مشرف صاحب کو honor لائے جائے اور مشرف صاحب آ کے honor بات کریں کہ جو ہمارے prime minister صاحب ہیں اس وقتے نواز شریف صاحب وہ تمام تر قوانین توڑ رہے تھے اور یہ ہماری ضرورت تھی انہوں نے یہ کہا اس میں حمایت نہیں ہے اس میں بی بی شاید وضاحت لینا چاہتی تھی کہ آپ نے اگر take over کیا ہے تو اس کے سرکرم dances کیا تھے no sir it's on the record sir you must watch it it's on the record چلے میں ضرور دیکھوں گا لیکن دیکھیں جہاں پر پاکستان بی بوس پارٹی کا موقف دیونسی کے لیے کسی بھی جنرل سپورٹ کری تھی کھولیام وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ضرورت تھی ہماری کیونکہ جو ہمارا پرائم منسٹر ہے وہ تمام پر قوانین توڑ رہا ہے جب کوئی حکومت ڈیزولف ہوتی ہے تین مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے انہوں نے آگے یہ بھی کہا تھا کہ تین مہینے کے اندر elections جو ہیں چلے یہاں پر انہوں نے یہاں تک بات درست اگر ہم مان بھی لیں تو جنرل مشرف صاحب کو یہ اختھار کسی نے نہیں دیا تھا چلے let's keep it aside آدھا پورشن پہلے پہلے سن لیتے ہیں پہلے جو شروع کا جو سٹانزز پہ بات کر لیتے ہیں اس پہ تنہوں نے اگری کیا کہ یہ تو ضرورت تھی ہماری یہ ہونا چاہیے تھا کیا واقعی توڑے جا رہے تھے تمام پر قوانین پاکستان میں ڈیموکریٹک حکومتوں کا جس طرح کھلوار کیا جاتا رہا ہے اس ملک کے ساتھ چاہے وہ 88 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بینظیر بھٹو صاحبہ خود کہہ رہی تھی کہ یہ تو ساری قوانین توڑ بیٹھے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس وقت بھی واضح تھا بینظیر بھٹو کا اس وقت بھی واضح تھا پیغام کے جناب الیکشن کروا کر حکومت ان لوگوں کے سپورٹ کی جائے جو الیکٹ ہو کر آئے نہ کہ آپ اس طرح ٹیک آور کریں اور نونو دزدہ سال تک اس ملک میں رکھ پرانی کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی ڈکٹیٹر کی کبھی بھی حمایت نہیں کیے یہ بلکل کلئر اسٹانس ہے پیپلز پارٹی صاحب اس امام تر کیس کو دیکھتے ہوئے اس ورڈک کو دیکھتے ہوئے what's your stance over that دیکھیں الوینر میں یہ کہوں گا کہ جب اتنی بڑا فیصلہ آپ دینے جا رہے ہیں ایک تاریخی فیصلہ دینے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک بہت بڑی شخصیت کا کیس ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے سے یہ لگتا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے انصاف کا تقاضے یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے خلاف کیس ہوتا ہے اس کو سننا بہت ضروری ہوتا ہے اس کا موقع سننا بہت ضروری ہوتا ہے دیکھیں نوازشی صاحب کو اٹھائے گیا مشرف صاحب نے take over کیا اس کے بعد انہیں نو سال حکومت کی اسی دوران مختلف فیصلے آئے وہ فیصلے بھی آپ ان کو مدرزہ رکھیں اس کے بعد جب دوبارہ نوازشی صاحب کے ایک سزار آتا ہے تو یہ پھر جا کر ایک کیس فائل کرتے ہیں article 6 کا کیونکہ صاحب زیرے وہ اس کے victim تھے اور انہوں نے جو ہے ان سے اپنا اس کا انتقام لینا تھا کیونکہ مشرف صاحب نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا ان کو جلاوتن کیا اس کے بعد جب یہ کیس فائل ہوا اور ریاست کی طرف سے کیس فائل کیا گیا تو آپ نے دیکھا اس کو بہر بینچ بھی بنے اس کی مختلف ذاویے سے مختلف طریقے سے سماعت بھی ہوتی رہی مشرف صاحب کو بھی کال کیا جاتا رہا کہ وہ وہاں آ کے اپیہر ہوں اور اپنے نے آ کے ورڈک دے یعنی یہ جو پیٹیشن دائر کی گئی تھی یہ ایک انتقامی کاروائی تھی میں بالکل سمجھتا ہوں کیونکہ نواز شریف اس کے اندر victim تھا اس کو جب جلاوتن کیا گیا تو اس نے اپنا بدلہ لینا تھا لیکن اس سے پہلے جب مشرف صاحب کیا تمام تر لیگل سٹانڈرڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پیٹیشن فائل کی گئی تھی یا بہت سارے اس کے اندر لکھوناز موجود تھے دیکھیں میرے خیال میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک اکیلا جو پرویز مشرف ہے وہ قصوروار نہیں تھا اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے جنہوں نے اس کی سپورٹ کی اس امرجنسی کے ساتھ کے وقت اس کے ساتھ موجود تھے پھر ان کو بھی تو آپ بناتے نا یعنی ایک پارٹی نہیں ہو سکتا ایک شخص نہیں ہو سکتا آپ ان کو بھی لے کے جاتے آپ دیکھیں بیچ میں جب لاسٹ ٹیم یہ خبریں آ رہی تھی کہ حکومت کی طرف سے اس فیصلے کو روکنے کوشش کی گئے اور اس کے اندر متفرق اپلیکیشن فائل کی گئے ہیں کہ اس کے ساتھ فلا فلا کو جانا وہ آپ فریق بنائے ان کو بھی جانا فریق بنایا جائے اس کیس کے اندر اور اس کا ٹرائل دوبارہ سے کیا جائے تو وہ اپلیکیشن جو اس کا فیصلہ نہیں ہوا یا وہ اس کو رد کر دیے گا ایک اس کے بعد یہ بڑے دیکھ آپ کے سامنے جانا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کیس ٹرائل ہو رہا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ پرویز مشترف صاحب اگر وہ ان کی تدبیت ٹھیک ہوتی یا وہ پاکستان میں ہوتا ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپیر ہوتے اور جا کے اس کا دفاع کرتے اگر وہ نہیں گئے تین سال اس پیٹیشن کے دائر ہونے کے بعد تین سال پاکستان میں دیکھیں کسی بھی کریمنل کیس پھر تو ہمارا انفرچنٹی قدابی نظام میں تھوڑا صاحب کو بتاؤ ایک کریمنل جو کیس ہوتا ہے اس کے پرسیجر یہ ہے بعد جو ہے عدالت اس کے ورنڈ بھیجتی ہے کہ اس شخص کو اریسٹ کر کے کورٹ میں پیش کریں اگر وہ اس کو نہیں پیش کیا جا سکتا تو اس کے بعد ایٹی سیون ایٹی ایٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کی منقولہ غیر منقولہ جگہ جو ہے اس کو سیل کر دیں اور اس کے لئے پبلیکیشن دیں کہ یہ شخص فلان عدالت کو مطلوب ہے اس کا کیس یہاں پہ چل لے اگر وہ شخص نہیں آتا تو اس کے بعد اس کیس کو دورمنٹ کر دیا جاتا ہے یعنی اس کی پروسیڈنگ کو بند کر دیا جاتا ہے جب وہ شخص پکڑا جاتا ہے اس کے بعد اس کی پروسیڈنگ ری اوپن ہوتی ہے لیکن یہاں پر اپسینشیا کے اندر ٹریل کیا گیا اور اس کا اپسینشیا کے اندر فیصلہ ہو آپ نے دیکھا کہ تین جیجز تھے جون ایک اس میں جسٹس نظر اکبر سامنے اختلافی نوٹ لکھا انہ نے کہا جی سزا موت کو پر انہوں نے اعتراض کی انہوں نے کہا نہیں ہونے چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ فیصل آنا کہ جب ایک شخص بیمار ہے اور ہسپیٹل کے اندر ہے اور ملکی حالات کو مدرزہ رکھنا ہے اور آپ نے انٹرنیشنل معاملات کو مدرزہ رکھنا ہے جیسے آپ نے ابھی خود کہا کہ ہمارے جو جیجز ہیں ان کو انڈیا کے ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی آرمی کے جو سربراہ تھا اس کو سزائے موجودہ نہ دی دی اور آئمی غدار ہے ان کی دیفنیٹلی دیکھیں بات تو یہ بلکل کہیں گے دیکھیں مخالفین کو تو ایک موقع مل گیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے اندر حکومت کو خوری طور پر اپیل کرنی چاہیے یقیناً حکومت ہی اس میں اپیل کر سکتی ہے کیونکہ پروید مشرف صاحب تو اس وقت تک اپیل نہیں کر سکتے کہ جب تک جو ہے وہ بے اینڈ دی بار نہیں جائیں گے کیونکہ اس کے لئے آپ کو جانا بہت ضروری اور دوسری بات آپ نے لیکن یہ وائے ڈبل سٹانڈرز نواز شریف صاحب کیونکہ پلٹلیٹس کم ہوتے جا رہے ہیں اور وہ مطلب ماشاء اللہ اتنے تندرست تھے برابر میں وہ ویلچیر تھی لیکن پھر بھی انہوں نے اس پہ بیٹھنا بھی نہیں ایک پراپر ٹھیک سمجھا اور وہ خود ہی نکل گیا اتنی بہتر تھی ان کی طبیعت پھر بھی ان کو ایمیلٹیرنگ گراؤنڈز کے اوپر جانے دیا اور اب ایک شخص جو کہ بستر مرد پر دکھائی دے رہا ہے ہمیں اور یہاں پہ جو تین جاجز میں سے جو ایک جاجز ہیں جنہوں نے اتنا کریول اپنا پیراگراف سکسٹی سکس لکھا ہے وہ ان کو بھی معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی طبیع موت بھی ہو جائے کیونکہ ان کی حالت دکھ رہی آبویس ہے تو کیا پھر ان کا اپیل میں آنا ضروری ہے اس طرح کہ وہ خود ان پرسن پیش ہوں دیکھیں اپیل کے لئے ضروری یہ ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کیس کی ججمنٹ دی جاتی ہے یا کسی شخص کو کنوکشن دی جاتی ہے تو ڈیٹیل ججمنٹ اسی ٹیم دے جاتا ہے اور اس کا کنوکشن ورنٹ بھی اسی ٹیم بنایا جاتا ہے تاکہ اگر وہ وہاں موجود ہوتا ہے تو اس کو ججمنٹ کی کافی دے دیتے ہیں اور کنوکشن ورنٹ دے جاتے ہیں اور جیلو کام سے کہتے ہیں یہاں پر شارٹ فیصلہ آیا اور اس کے بعد ڈیٹیل ججمنٹ ابھی دو دن کے بعد آئی یہ درستہ ہے یہ طریقہ دیکھیں میرے خیال میں ایسا نہیں ہونے چاہیے تھا کہ ڈیٹیل ججمنٹ پہلے آتی اس کے اندر جو بھی چیزیں تھی واضح طور پر آ جاتی پہلے جیسے آپ نے کہا شارٹ فیصلہ دے کے ایک ہائپ کریٹ کی گئی اس کے بعد اب بھی آپ نے پیرا نمبر 66 کے بارے میں کہا کہ لیکن ایسا نہیں ہوتا آپ نے خود اپنی انٹرو کے اندر جو نے یہ ڈیفائن کیا کہ آپ ایک شخص اگر بیمار بھی ہے تو اس کو ڈی چوک پہ لے کے آکر اس کو لٹکا دیں تو ایسا نہیں ہونے چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کے اندر جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے اور یہ سیٹ ایسیڈ ہو جائے گی سزا اور اس کے اوپر حکومت بھی اپیل کرے گی صاحب زیر پرویل مشترف صاحب تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس وقت تک نہیں کر سکتے وہ بھی اپنے لیگل ٹیم کے ساتھ جو ہے نا اس میں مشاورت کر رہے ہوں گے کیونکہ اپیل اس وقت فائل ہو سکتی ہے جب آپ جیل میں جاتے ہیں وہاں سے ایک جیلر جو ہے وقالت نامت سین کروا کے بھی فورمی کرتا ہے اس کے بعد آپ بھی اپیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اقبال سان صاحب بینظی بھٹو صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ تمام طرح لاز انہوں نے ملک کے توڑے اور بالکل ہی ملک کو انسٹیبل کر رہے تھے ہمارے پرائم منسٹر اس وقت کے نوازشید صاحب اور فوج کے اندر جو ہے وہ ڈوائیڈ پیدا کر رہے تھے انہوں نے یہ بھی اس میں تمام طرح چیزوں کو واضح کیا تو اس سیچویشن کو مدنظر رکھتے ہوئے پھر ایک پرویز مشت صاحب کا ایک ٹیک آور کرنا اور جب وہ کولمبو میں موجود ہیں اور وہ ہوا میں موجود ہیں ادھر سے ان کو بولنا کبھی انڈیا اتر جاؤ کبھی افغانستان اتر جاؤ تو کیا یہ بھی زیب دیتا ہے ہمارے ڈیموکریٹک لیڈرز کو دیکھیں جو ایلیگیشن سے نوازشریف صاحب کے اوپر ہیں میں سمجھتا ہوں ایلیگیشن ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے سر پوری دنیا گواہ ہے سنیں نا اگر وہ سارے کیسیز بھی کوٹوں میں چلتے رہے ہیں اور ساری دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ میاں صاحب ایک بار پھر ملک سے باہر جانے میں کامیاب بھی ہو گئے ہمیشہ کی طرح پاورپولی درجہ ہے چل سکتا ہے پیپلز پارٹی کی قیدت کے ساتھ جو سینیریو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ نے بار بار کہا کہ جنرل مشرف کو جنرل مشرف کو موقع دیا گیا چھے بار جنرل مشرف کو ویڈیو کال کے ذریعے ویڈیو لنک پر لینے کی کوشش کی گئی لیکن تین سال تو پاکستان میں تھینا ہو لیکن اس وقت بھی کورٹ کہاں آتے تھے ایک یا دو بار وہ پیش ہوئے دو بار اپیر ہوئے ہیں تین سالوں میں دو بار اپیر ہوئے اور ایک بار آپ کو یاد ہوگا بڑا واویلہ ہوا تھا کہ کورٹ سے نکل کے سیدھے اپنے فارماؤں چلے گئے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے ملک میں قانون کے درجیاں تو اولاتی جاتی رہی ہیں یہ فرس ٹائم تو نہیں ہے تو ٹائم کیا اتنا لمبا ہونا چاہیے اتنا لمبا ٹائم تین سال ایک شخ موجود ہیں پھر اس کے بعد وہ اپنی کنڈیشنز کے وجہ سے باہر چلے جائیں پھر آپ اس کے بعد فیصلہ کریں ابوینہ دو چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں ایک تو یہ کہ وہ جنرل مشرف مہار گئے تو اس وقت اقتدار کس کے پاس تھا اور کورٹس نے ان کو کیوں جانے دیا گیا دوسری بات کہ جب میاں صاحب نے جسے لیاقت میں نے کہا کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ بائیس تھا یا اپنے دشمنی نکال رہے تھے یا اپنا بدلہ لینے کوشش کر رہے تھے لیکن موجودہ حکومت جو اس میں پرسیکیوشن تھی کیا ان کو میں کیونکہ قانونی ماہر تو نہیں ہوں لیاقت بھائی سے میں ضرور یہ مشورہ لوں گا یا معلوم کرنا چاہوں گا کہ کیا موجودہ حکومت اس کیس سے بڑھو نہیں ہو سکتی تھی اس کو وائنڈ اپ نہیں کر سکتی تھی لیکن ہو سکتا تھا تو وہ اس وقت ویڈرو بھی کر سکتے تھے یہ لیگلی بلکل ہو سکتا تھا وہ دوسری بار تو فور انسلز اگر ریاست یہاں پہ میں آؤں گی میں یہی پہ آؤں گی دوبارہ یہی سے کنیک کروں گی جو سر اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریاست جو آپ کہہ رہی ہے کہ ہم اپیل میں جائیں گے ریاست اس کو ویڈرو کر سکتی تھی فور انسلز یہ پرانی گارمنٹ ہے انہوں نے ان کے اوپر کیس کیا تو کیا آپ آنے والی جو پریزنٹ گارمنٹ ہے وہ اس کو ٹیک اپ کر کے ویڈرو کر سکتی ہے دیکھیں اب تو فیصلہ آ گیا نا اب تو اپیل میں جا سکتی اب ویڈرو نہیں ہو سکتا اگر اس سے پہلے تو کر سکتی تھی یعنی یہ حکومت کی غفلت ہے آپ کو یہ لگتا ہے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا حکومت کا جو قانونی ماہرین تھے ایک پریس کانفیس کے دوران جب ان سے سوال کیا گیا تو ان کا جواب پتا ہے کیا تھا کہ ہم تو اس کیس کو اس لئے پرسو کریں کہ مشرف صاحب کو ریلیف نہ ملے تو مطلب آپ پولیٹکس کر رہے تھے کیونکہ ہارڈ اسیو تھا جنرل مشرف ایک ڈکٹیٹر تھا اس لئے آپ دنیا کو دکھانے کے لئے اس کیس کو پرسو کر رہے تھے اور اسپیکٹیٹ نہیں تھا اسپیکٹیٹ نہیں تھا ان کو کہ اس طرح کا فیصلہ آئے گا دیکھیں جہاں تک مشرف کے خلاف فیصلہ ہے وہاں تک پیپس پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ کسی بھی ڈکٹیٹر کے خلاف جب فرس ٹائم پرسلہ ہے تو ہمیں تو اس بات کی امید ہو چلیئے کہ انہوں نے تو ایک جگہ یہ بھی کہا کہ جنرل فکار علی بھٹو سے بھی برا فیصلہ ہے یہ تو یہ تو یہ لیگل ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں یہ تو الحمدللہ یہ تو لوگ اب اس ماننے کے لئے تیار ہو گئے جنرل فکار علی بھٹو کے ساتھ جو پرسلہ تھا وہ بھی زیادتی دی آپ جب لیگل سٹوڈنٹس کی میں بات کروں جب وہ کانون پڑھتے ہیں تو اس میں ان کو کانسٹویشنل سٹری میں پڑھایا جاتا ہے کہ جو بھٹو صاحب ہیں ان کا worst ever president تھا یعنی کہ presidents وہ ہوتے ہیں جس کو آپ کو follow کرنا ہوتا ہے judgments کو آگے لیکن بھٹو صاحب کا president کیوں follow نہیں کیا گیا because itself وہ ایک worst president تھا وہ درست فیصلہ نہیں تھا اس لیے ریفرنس بھی کوٹ نہیں کیا جاتا اس سے بھی دس ہاتھ آگے لیکن کانونی مہیرین کا تجزیہ اپنی جگہ پہ میں as a political worker میں اپنا personal تجزیہ یہ دیتا ہوں کہ یہ جو آج verdict آیا ہے ڈی چوک والا اور لٹکانے والا میں سمجھتا ہوں کہ ایسے انسان بھی جانا میں مزاق بنانے کے مترادف نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ party کی directors جو بھی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ انسانیت کے بھی خلاف ہے تو یہ جو لٹکانے والا اور یہ والا جو عمل ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے یہ act درست نہیں ہے advocate لیاقت علی خان صاحب اس situation میں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ government کیسے جو ہے take up کرے گی اس کو لیکن یہ حکومت کی طرف سے تو بھی آپ نے دیکھا کہ جس جیس صاحب نے فیصلہ دیا اس کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے خلاف ریفرنس فائل کیا جائے گا سپریم ویوٹیشل کانسل کے اندر اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک press conference کی گئی جس کے اندر انہوں نے اس فیصلے کو جو ہے مصرد کیا ہے ان میں کہا جی ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اتنی بڑا فیصلہ دینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو یہ تمام چیزیں مددہ رکھیں دیکھیں کوئی ایسا فیصلہ آتا کہ جس سے جو ہے نا جس کو عوام بھی قبول کرتے ہیں جس کو آپ کی حکومت بھی قبول کرتی آپ کی آرمی بھی قبول کرتی اب یہ ایک ایسا different فیصلہ آیا ہے کہ جس کو سب لوگ جانا اس کو criticise بھی کر رہے ہیں اس کی مضمد بھی کر رہے ہیں اور اس کو محصرد بھی کر رہے ہیں تو یقینا جو ہے نا جب سب لوگ انہیں اس کو اپنی رہے دیئے تو اس کے اندر بالکل لیکوناز ہیں اب اس کو سپریر کورٹ میں جا کے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں جا کے سپریم کورٹ اگر یہ غلط فیصلہ ہوا ہے تو یہ سیڈ سیڈ ہو جائے گی سزا سپریم کورٹ بھی کچھ دن پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک بہت بڑے شخص کا فیصلہ آنے والا ہے اور کوئی قانون کے آگے طاقتور نہیں ہے اور اس کے بعد پھر پہلے جو ہے extension کا معاملہ تھا وہ خراب ہوا پھر اس کے بعد جو ہے بھی یہ والا معاملہ خراب ہوا دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو بات آپ کر رہی ہیں کیس کے اندر کوئی ایسی بات ہو دیکھیں یہ تو صاف زیرے وہ جاتے ہیں ان کی جوڈیشل اکیڈمی کے اندر جو ہےنا ججز جاتے ہیں وہاں پہ باقیدہ آپ نے دیکھا مارڈل کورٹ بنی ہے اس مارڈل کورٹ کے اندر جو ہے ڈے بے ڈے جو ہےنا کیسز کی سماعت ہو رہی ہے وہاں پہ ان کو appreciation set figure دیتے ہیں وہاں یقین بات سنی تھی ہم نے بھی سنی تھی لیکن آپ نے دیکھا ابھی واضح طور پر سبریم کورٹ کے ترجمان کا موقع ہے کہ ایسا ان نے کوئی آکامات نہیں دی ایسے کوئی بات ہدایت نہیں تھی ایسے کوئی بات جو ہےنا وہ نہیں کی گئی جو کہ اس کیس کے اندر کوئی مداخلت کی گئی ہو جو دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سارے سینیریوں میں چاہے وہ جنرل مشرف کا واقعہ ہو چاہے جنرل باجوار صاحب کا واقعہ ہو چاہے میاں صاحب کے باہر جانے کا واقعہ ہو چاہے زرداری صاحب کی بیل کا واقعہ ہو چاہے صاحب وال میں بچوں کے سامنے ماباب کے قتل کا واقعہ ہو اگر سارے صورتحال میں اگر آپ حکومت کو دیکھیں تو حکومت کے لیکجز آپ کو ہر جگہ پر نظر آئیں گے ان کی پرسیکوشن میں جو ہے جو انہوں نے صورتحال ڈیولپ کی ہے انہوں نے تین پیرہ کا پاکستان کی تاریخ میں بھی ایسا نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں بھی ایسا نہیں ہوا کیا غلطی اڈریس نہیں ہوئی کیانی صاحب کے ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر ایسے ہی بلکل اسی طریقے سے فیصلہ ہوا تھا لیکن پھر اس وقت یہ ہائپ نہیں ہوئی ابھی تو ایک جو ریاض رہی نامی شخص ہے اس نے پیٹیشن سر یہی بات یہ کوٹ نے ایکسپٹ کیا ہے کہ وہی پورا ڈٹو وہی نوٹفیکیشن تھا جو آپ لوگ کے دور میں بنا تھا انہوں نے وہ فالو کیا ہے فاروغ نسیم صاحب نے اونر بولا ہے کہ ہم نے وہی کوپی کیا ہے اگر انہوں نے کوپی کیا تو پھر انہوں نے بیویس پارٹی کی حکومت کو بھی کوپی کر لینا چاہیے کس طرح کہ ہم حکومت بس آپ لوگ کا پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوا یہ فرقہ نہیں نہیں جنرل کیانی والا اگر کسی کے پاس نوٹفیکیشن ہے تو ضرور اس کو نکالے کسی کے پاس نہیں یہ کوٹ نے ایکسپٹ کیا ہے چیف جیسے ساسف صحیح خوصہ صاحب نے جو ایکسپٹ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جگڑا کہاں پیدا ہوا جگڑا جہاں پیدا ہوا کہ پاکستان کے آرمی چیف کو پوری دنیا میں ڈسکس کیا گیا اس کے پیچھے غلطی کس کی تھی موجودہ حکومت کی تھی سر ایک پٹیشن دائیت کر دی ایک شخص نے وہ بیک آف ہو گیا اور پھر اس کے بعد جب تمام تر سیچویشن تھی وہ ویسے ہی کی گئی تھی یہاں پہ تو ہر چیز کوپی پیسٹ ہوتی ہے نا سالوں سے تو پھر کرتے رہے ہیں کوپی پیسٹ پھر یہ تبدیلی کی باتیں کیوں لگاتے ہیں پھر یہ کیوں اتنے تبدیلی کی باتیں کرتے ہیں سارے چیزیں انہوں نے کوپی پیسٹ کر رہی ہیں تو کرتے رہے ہیں حکومت اسی طرح چلاتے رہی ہیں لوگ تو اس سیچویشن میں آپ دیکھیں ہیں آپ لوگ کا فلو جو ہے وہ ریکٹیفائی نہیں ہو سکا اور آپ لوگ کا فلو بتائیں نہیں گیا لیکن اس میں اب بھی جیڈیشن سسٹم پر بہت قویسٹن مارکس ریز ہو رہے ہیں ہمارے یہ کہا جا رہا ہے یہ سپریم کورٹ کو بھی اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اگر بھٹو صاحب نے کچھ سوچ کر آئین میں کچھ چیزیں ڈالی تھی کچھ چیزوں کو سائلنٹ رکھا تھا تو اس کا کچھ ریزن تھا گورنر کی پوزیشن ہو گئی یا آرمی چیف کی ہو گئی بہت ساری ایسی ریزگنیشنز ہیں یہ صدر پاکستان کی ہو گئی جہاں سے آئین کا بگاڑ پیدا ہوا وہ بھی ایک جنرل تھا اس کا نام تھا جنرل زیا اور اس کے بعد سے ہمارے آئین میں اس کے بعد سے ہمارے آئین میں مختلف ترامین کی جاتی رہی یہ جنرل کے ساتھ آپ لوگوں نے ہاتھ بھی ملایا ایک بال صاحب جنرل پاکستان کے جنرل نے ہاتھ ملایا لیکن کسی ڈکٹیٹر کی حمایت نہیں کی جنرل کسی جنرل کے ساتھ پاکستان بی بس پارٹی پہ کبھی آپ یہ الگیشن نہیں لگا سکتے کہ پاکستان بی بس پارٹی نے کسی جنرل کی حمایت کی ہو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے کبھی تاریخ میں کبھی اس طرح ہسٹری میں نہیں ہوا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن مزید جو ہے ہم بات کریں گے کہ بیسکلی ٹریزن کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے کہ ٹریزن کا کوئی پارمیٹر نہیں ہے آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اگر فر انسنس یہ بندہ ایک ٹریٹر ہے غدار ہے جس نے مول کے ساتھ غداری کی ہے اس کے اوپر کچھ بات کریں گے چھوڑے سے وقف کی بات سیوڑے سان انسائی نیوز ناظرین بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ ٹریزن آخر کونسے پارمیٹرز ایسے ہیں جو کہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ تمام ایکشن جو ہیں غداری کے زمرے میں آتے ہیں اگر آئین شکنی کو اگر ہم ٹریزن کہیں تو پھر تو کوئی بھی کانسٹیوشن کا کوئی بھی آرٹیکل وائلٹ کرنے والا شخص جو ہے وہ غداری کے مرتقب ہونا چاہیے اور پھر ان کے اوپر بھی یہی تمام تر اپلیکیشنز ہونی چاہیے یہ جانے کی کوشش کریں گے ایڈوکیٹ لاکت علی خان سے اور ابھی ہمیں جو ہے پروگرام میں جوئن کیا ہے سر بلند خان نے پاکستان تحریک انصاف سے ان کو بھی پروگرام میں فارمیلی ویلکم کرتے ہیں جی سر ذرا بتا دیجئے ٹریزن بیسیکلی کیا پیرامیٹرز ہیں اور کن چیزوں سے ہم جو ہے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے آئین کا آرٹیکل سکس واضح ہے اگر کوئی شخص جو ہے آئین کو توڑتا ہے اور اس کو وائلٹ کرتا ہے اس کو زیادہ زیادہ سزائے مور اور کم سے کم عمر قید کی سزا دی جائے گی دیکھیں اس کو پر کافی ڈسکس ہوئی اور مشرف صاحب کے اوپر بھی یہی اس کو امنٹ کب کیا گیا تھا دوہزار دس اور دوہزار ساتھ میں امرجنسی لاغو ہوئی تھی دیکھیں دوہزار ساتھ میں امرجنسی لاغو ہوئی اس کے بعد یہ کیس سپریم کورڈ میں بھی گیا اور سپریم کورڈ نے امرجنسی کو درست کہا اس کو کہا جسٹس وائلٹ ہوتا ہے پھر اس طرح کیونکہ یہ تو اس پر آرٹیکل ٹویل پنشمنٹ آن ریٹروسپیکٹیف کرائم آ جاتی ہے پھر دیکھیں بالکل اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مشرف صاحب نے حکومت کی پھر نواز شریف صاحب کے حکومت آئی اس کے بعد انہوں نے پھر اس کا پر ترمیم کی ترمیم کرنے کے بعد ایک کیس تیار کیا گیا قانون سادھی کرنے کے بعد لیکن کیا فائدہ پروٹیکشن اگنس ریٹروسپیکٹیف پنشمنٹ تو مل جاتی ہے آرٹیکل ٹویل سے تو اس سے تو پھر لاغو نہیں ہوتا پروٹیکشن تو ملتی ہے لیکن صاحب زیر ان کی گورمنٹ تھی انہوں نے اس کیس کو اسٹیبلش کر کے کسی طریقے سے اس کو لے کر گئے کورٹ کے اندر اس کے لئے بینچ بنایا پھر اس کی پورسیڈنگ شروع ہو گئی میں نے آپ سے پہلے ایک شروع میں کہا کیونکہ ان کو انتقام لینا تھا انتقامی کاروائی ان کو دس سال کے لیے بہر پی جا گیا ان کی جب حکومت چلی گئی وہ معیدے کر کے گئے اس کے بعد جب واپس ہے ان کو موقع ملے تو ان کے جو مخالفین تھے یہ تو ہمیشہ سے نواز شریف کی گورمنٹ کا یہ وطیر رہا ہے کہ ان کے جو مخالفین تھے ان کے خلاف تو جھوٹے کیسز بنانے میں جانا مائے تو ان نے زرداری صاحب کے خلاف بھی ان نے کیسز بنائے ان نے بیندیر صاحب کے خلاف بھی کیسز بنائے ان نے سیم یہی کہے جو ہے پروید مشرف کے خلاف بھی انتقامی کاروائی کی جانا سر بلند خان صاحب حکومت کے حوالے سے جو ہے کافی کنسرنز ظاہر ہو رہے ہیں کہا جا رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کیس کو ویڈڑا بھی کر سکتی تھی کیونکہ پہلے آپ لوگوں نے کچھ ایسے سگنلز کا مظاہرہ کیا کہ ان کا جو جنرل مشرف صاحب کا کیس چل رہا ہے تو ٹھیک ہے ان کا ڈرائل ہونے دے فیصلہ آتا ہے تو دیکھتے ہیں آپ لوگوں نے کوئی اس کو خاص سیریس اٹینشن نہیں دی اور اب یہی کہا جارہے ہیں کہ اب جب آپ لوگ اپیل میں جانے لگے اس سے بہتر تھا پہلے ہی آپ اس کو ویڈڑا نہ کر دیتے ہیں بسم اللہ اخبار نخیم بہت شکریہ ہم نے اس میں ایک درخواست لگائی تھی اس کیس میں کہ اس کیس کو فیلحال جو ہے وہ پوسپونڈ کیا جائے اس کو سنا فیلحال نہ جائے اس کو پوسپونڈ کیا جائے لیکن یہ جو وقت تھی جو ٹائم ہے ٹائمنگ بڑی کرٹیکل ہے پاکستان جو ہے مختلف چیلنجوں کا سامنا ہے انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی تو ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ مزید کسی اور محاص کے ہم متحمل ہو سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم قانون کی بالہ دستی پر یقین رکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس طریقے فیصلے ہوں جس میں کوئی بھی عام آدمی یا خاص آدمی میں کوئی ڈیفرنس نہ ہو لیکن کوئی آن لیکن ہمیں جس کو سنگین غداری ایک اس شخص کو جس نے پاکستان کے لئے سرف کیا پاکستان کی ملٹری کے اوپر کوئیسٹنز ریز ہو رہے ہیں آپ لوگ اگر وڈڑو کر دیتے تو یہ نہ ہی یہ ججمنٹ آتا ہے اور نہیں یہ پیرگرپ سکسٹی سکس کی بات ہوتی دیکھیں حکومتی جو موقف تھا وہ ہم نے نے آپ کو کہا کہ ہماری طرف سے یہ تھی ہمارے ٹورنی جنگ کی جانب سے تو کیا اس کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا ججز نے تو بہت اجلت سے کام بھی لیا اور جو فیصلہ آیا ہے اس پر ذرا پورا اس وقت سوشل میڈیا عام آدمی بھی یہ کہتا ہے کہ ایک مرے و انسان کو بھی فانسی دینا ہے تین دن لٹکانا ہے یہ تو آئین اور پاکستان اور شریعت کی بھی منافعی اخلاقیات کی بھی منافعی یہ کچھ چیزیں سمجھ میں میں آنے والی ہیں عام انسان کو بھی اور ہماری پارٹی کا بھی یہ موقف سامنے آیا ہے کہ ہم جو فیصلہ آیا ہے وہ اسلام کی متصادم ہے اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ جو فیصلہ اسلام کی متصادم اور شریعت کی متصادم وہ آئین ہمارے حصہ ہے ہی نہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم تو یہ اسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے حکومت ہم جائیں گے اپیل میں لیکن سر بلند خان صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کے کچھ ہی کچھ مہینوں میں ہم دیکھیں تو کافی جگہ پہ کچھ ایک کیرلش آرڈیوٹ دکھا چاہے اس کیس کی بات اگر ہم کر لیں یا پھر آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے معاملے کو بہت زیادہ خراب کرنے کی کوشش کی گئی کچھ کانسپیرسی سی لیکن اس کو بھی سیریسلی آپ لوگوں نے ٹیک اپ نہیں کیا اس ملک کے جتنے بھی پیلرز ہیں اس میں اہم پیلر عدلیہ بھی ہے اور ان کو یہ چاہیے کہ فیصلے جو بھی ہوں چاہے فوج کے حوالے سے ہو ایکسٹینشن کے حوالے سے بات ہے پاکستان کی جو ہم نے جب سے دیکھا ایکسٹینشن تو کافی سارے جنرلوں کو ہوئی ہے وہاں تو یہ کورٹ خاموش رہی ہے اسی مشرف صاحب کو دس سال آٹھ سال جو حکومت انہوں نے کی کس نے دی ایسی ججز نے دی چیسی ہو کے حلف اٹھایا آپ نے انہی لوگوں کا نوٹیفیکیشن کاپی کیا تھا اس میں کوئی مسئلہ نوٹیفائی نہیں ہوا لیکن ریاض راہی شخص جو ہے اس نے ایک پیٹیشن فائل کی اور ایک مسئلہ اور واویلہ کھڑا ہو گیا اور پھر بعد میں پتہ چلا یہ جو ہے جو چیف جسٹ پاکستان انہوں نے بھی ایڈمیٹ کیا کہ نوٹیفیکیشن تو پٹیکلرلی وہی ہے اور فروغ نصیم صاحب نے بھی ایک کہا کہ ہم نے کوپی پیسٹ کیا ہے لیکن مسئلہ ایڈریس آپ کی دفعہ میں ہوا تو کیا انکومپیٹنسی پھر ان کی بھی تھی انکومپیٹنسی تو خیر نہیں ہے کیونکہ اگر ہوتی تو پھر سب کی ہوتی ہے پریکٹس تو پہلے سے چلی آ رہی ہے لیکن یہ نہیں مان رہے نا یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری انکومپیٹنسی نہیں ہے یہ تو میرے بھائی لوگ وہی ہیں دونوں جماعتیں مشرف کے انڈر اوٹ لیا ان کو ہی صدر مانا انہی کے زیرے سائے این ارو بھی انہی کے زیرے سائے لیا این ارو بھی اسی شخص سے لیا تو یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے لیکن چونکہ مشرف صاحب جو ہے چیف آف آرمی سٹاف رہے ہیں اس بنیاد پر ان کی ایک عزت ہے ان کا ایک مقام ہے انہوں نے جو غیر آئینی کام کیا بھارت جو مکار دشمن ہمارا وہ جاجز کو ہیرو بنا سے پیش کر رہا ہے یہ میں سیکنڈ سنتینس یہی تھا کہ اس وقت انڈیا میں جیشن منائے جا رہا ہے جو شخص کارگل کے محاذ پر اور اکتر کے پیرسٹ کے اب میری سوشل میڈیا پر سیونٹی نائن کا بھی ریکھا ہے کہ اس میں بھی پیش پیش رہے ہیں جنرل مشرف صاحب تو اس شخص کو اگر پاکستان کے ہیروز کو جو اپنے وقت میں رہے ہیں جب کہ صدر جب کہ غیر آئینی کام کیا میں اس کی بات نہیں کر رہا جب کہ وہ ایک فوجی تھے تو اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس طریقے فیصلہ اور اس طریقے کے اس میں لگ رہا ہے ایسا کہ قانون سے کچھ معورابی چیزیں لیکن عام 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 کی جو رائے ہیں سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں عام عام کی رائے تو ہم دیکھ رہے ہیں بہت پسند نہیں بھی کی جاری لیکن صاحب آپ کو نہیں رکھتا کہ یہ جو اداروں کی جنگ ہے جیدیشری سپریم کانسٹیشن سپریم پارلیمنٹ سپریم پھر اس کے بعد نیشنل انٹریسٹ جو ہے سیفگارٹ کیا جاتا ہے پاکستان کی جانب سے پھر اس کے بعد ایڈوکیٹس ہوئیں وہ اوورال لیگل تمام تر معاملات دیکھتے ہیں آخر ہم کدھر جائیں ہر کوئی سپریم ہے ہر کوئی سپریم ہے ایک دوسرے کو لڑیں گے ماریں گے فانسی پہ لٹکائیں گے کیا خود ایک دوسرے کو ختم کر بیٹھیں گے ہم لوگ یہ کدھر ہیں ہماری نورمز اور ویلیوز دیکھیں ہمیں ابھی اگوال صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہر ادارہ اپنی ڈومین کے اندر کام کر تو میرے خیال میں یہ مسائل نہیں ہے وکلہ اپنی ڈومین کے اندر رہے ہیں جولیشری اپنی ڈومین کے اندر رہے ہیں آرمی اپنی ڈومین کے اندر رہے ہیں حکومت اپنی ڈومین کے اندر رہے ہیں میرے خیال میں تو کوئی پرابنہ میں نہیں ہوگی جو نا جب آپ ایکسیس کرتے ہیں اس کے بعد یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور واقعی ایکسیس کر رہے ہیں ہم لوگ دیفنیٹی ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے جو نظر آ رہے ہیں ایکسس کر رہے ہیں ہم لوگ اور آپ لوگوں نے بار 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 آپ لوگ کو موقع ملا حکومت کرنے کا آپ لوگوں نے آخر کیوں اتنا جو ہے انڈیویجولی ہر ادارے کو خود آٹونومس نہیں ہونے دیا ان کو پاورفل کیوں نہیں ہونے دیا کہ ایک ادارہ اٹھ کے دوسرے ادارے میں انٹروین نہ کریں دیکھیں ہلوینا یہ بات آپ بھی بہت اچھی طرح جانتی ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی بہت اچھی طرح جانتی ہیں اور میرے بھائی لیاقت بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ انٹرفیرنس اداروں کی حکومتوں کے اندر بھی رہتی ہیں اس میں کوئی شک شبے والی بات ہی نہیں ہے دیکھیں اب بھی جو صورتحال ڈیبلپ ہوئی ہے میں نے پہلے کہا پاکستان بیویس پارٹی کا استان دیونس ہی یہ ہے کہ ہر ادارہ اگر اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے تو اس ملک میں اس ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن یہاں پر ہوتا رہی ہے یہاں پر دیکھیں مداخلت کرتا کون ہے دیکھنے کی بات تو یہ ہے اس ملک میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ سیاسی جماعتیں 18-18-24-24 مہینے کے بعد گرا دی جاتی ہیں آپ لوگ انہیں بھٹو صاحب کے پریسٹرنڈ کو ورس مانا تھا کہا تھا اور اب جب ایک اور ورس پریسٹرنڈ سیٹ ہونے جا رہا ہے اور اس پر آپ کہہ رہے ہیں اس پر پاکستان بیپس پارڈی کا جلاس ہوگا اس پر بات ہوگی اس کے بعد بیپس پارڈی کا ورڈی کا لے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اتزاز حسن صاحب کی باتوں کو سیریسلی لیا جائے گا کیونکہ وہ تو ایکسٹنشن لیکن ایک بات صاحب ایکسٹنشن کے معاملے کے اوپر لہاس تاکہ اتزاز حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی انٹروین کرنے کے عدالت کو ضرورت نہیں ہے اور ایکسٹنشن کا معاملہ جو ہے اس میں کوئی ترمیم کی بھی ضرورت نہیں ہے وزیراعظم کو اختیار تھا اور تین سال کے لئے ایکسٹنشن جاتی ہے ایگری ایگری ایشو کہاں ڈیولپ ہوا ایشو وہاں ڈیولپ ہوا کہ جس نااہل حکومت نے جو خط لکھا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا جو لیٹرم جو نوٹیفکشن صاحب نے تمام طرح ہوا سٹیویشن کو ٹھیک پرہا سا ایڈریس کیا تھا اقبال صاحب وہی تھا جو آپ نے بولے لکھا اور وہی کورٹ نے ٹک اپ کیا تو پھر کورٹ نے اٹھالنے سے ہی تھا یہ ریٹو وہی کاپی پیس نوٹیفکشن جو آپ لوگ نے بنائے اب وہ سوال دوسرا ہے کہ چلیں یہ تو انکومپیٹنٹ ہے پر آپ لوگ بھی کوئی کومپیٹنٹ نہیں ہے یہاں پر یہ سوال بڑا اہم ہے کہ آج پاکستان کے اندر جو موجودہ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے کیا اس میں اس ناہل حکومت کا کردار نہیں ہے اگر فاروق رسیم کہتے ہیں تو ہم اس کو اٹھالنے نہیں کرتے ڈیٹو نہیں تھا بالکل نہیں تھا اچھے تو جو خوصہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی اٹھالنے نہیں کریں گے انہوں نے کہا ہے تو پھر ان کا نوٹیفکیشن آ جائے ہمارے سامنے کیا ہو گیا اقبال صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے دیکھیں وہ تو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے چلیں ہو سکتا ہے چلیں عدلیہ کو ٹیک اپ کر لینا چاہیے تھا لیکن اس وقت موجودہ صورتحال جو ملکی ہے ایک طرف عدلیہ اور ایک طرف فوج ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہے کہ ٹکراؤں کی صورتحال نظر آ رہی ہے کیا اس میں اس ناہل حکومت کے کردار کو ہم مائنس کر سکتے ہیں قطعی طور پر نہیں کر سکتے ہیں یہ اس میں انوالڈ ہیں پوری ٹھیک سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سازش میں اس ساری ڈیولپنٹ میں موجودہ حکومت جو ہے باری زمان نہیں ہے زمیدار نہیں ہے یہ تو بڑی بچانہ سی بات ہے یا تو عدلیہ جو ہے وہ ہمارے کہنے پر چلتی ہے یا فوج ہمارے کہنے پر نہیں اس وقت لگ رہے کسی کے کہنے پر کوئی نہیں چلتی ہے اور سب اپنی حبار شوکر ہے یہ آپ واپس نہیں سکتے ہیں یہ کیس آپ دیکھیں لیکنٹ بھائی نے آپ کے آنے سے پہلے کہا تھا کہ اگر نواز شریف نے یہ اگر بدلے کی نیت سے یہ کیس کیا تھا تو موجودہ حکومت کے پاس یہ ڈیرڑ سال تھا ہم نے یہیں کیا اقبال بھائی کہ ہم نے ایٹورٹی جنرل نے اس فیسٹ کو ڈیلے کرنے کی درخواست لگائی تھی ڈیلے نہیں آپ کے پاس اختیار تھا آپ اس کو واپس نہیں سکتے ہیں دیکھیں وہ آپ کے بات ٹھیک ہے لیکن جو ہمیں اس وقت ٹھیک لگا ہم نے کیا ہے اور یہ یہی تھا کہ ایسا فصلہ آنے کی کسی کے توقع نہیں تھی نہ ان کو تھی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نہ ان کو تھی کہ میں نے الوینا کہا تھا یہ ایسپیکٹ نہیں کر رہے تھے نہیں یہ ایسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور آپ کے لوگوں نے یہ کھا بھی سرملاند آپ کے لوگوں نے کہا آپ فانسی دیں گے تین تین دفعہ ڈی چوک پہ لٹکا ہے اس کو فانسی دیں گے آئین کی پانسی اس کو کوئی بولگے نہیں گا ہم تو آج مضمت کرتے ہیں بھٹوں صاحب کی پانسی کی ان کی قتل کی عدالت قتل کی اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آج میں اس کو بھی جسٹیفائی کروں آپ بھی جسٹیفائی نہیں کریں عدالت جو کام غلط کر رہی ہے اس پر دیکھیں اس پر تو کافی سارے آگے بھی چیزیں ہوں گی اچھا مجھے صرف یہ بتاتے ہیں اگر کسی نے آئین شکنی کیا تو اس کی سزا کیا ہے آئین شکنی کیا جو سزا آئین میں ہے وہی ہے اس کو سزا ہو سکتی اس وقت آتھورٹیز نے کیوں ایڈمیٹ کیا اس وقت کیوں ایکشن نہیں لیا پارلیمان نے اس وقت کیوں ایکشن نہیں لیا اوورال سسٹم نے کیسے نہیں لیا ادلیہ کی آجاندی کی تحریک چلی تھی اس نے تیسیو ججز کے خلاف وہ تحریک چلی تھی سپریم کورٹ کے پندرہ پروینچل آئی کورٹ کے مجھے تھے لیکن افتخار چودری صاحب نے بھی خود سوہ ججز کو نکال بھار پھیکا تھا اس کا جواب کون دے گا ایک ادلیہ کی تحریک چلی اگر آج افتخار چودری کو آپ بہتر سمجھتے ہیں ہم نہیں بہتر سمجھتے ہیں ہم سب کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ججز بہتر نہیں تھا اس ٹائم کے ججز بہتر نہیں تھے آج کی ججز کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے میرا کہنے کے یہ مقصد ہے کہ فیصلہ اتنا انتہا پہ نہیں جاتا ہے اس سے تو ساری پاکستان کیا بڑے تذیہکار اور تمام بڑے اکلانے یہ بات کو ایڈمیٹ کیا ہے یہ بڑی حرانگی کی بات ہے یہ لٹکانے والی بات مردہ کو بھی لٹکانے والی بات پر میں اپنا موقع دے چکا ہوں میں بھی یہ کہنے چاہ رہا ہوں کہ اتنا ہارڈ اتنا آؤٹ اف وے جا کے آئین شکنے کی سزا ہونی چاہیے ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے جو افتخار چودری صاحب انہوں نے سو ججز کو نکال باہر پھائکا کیا ان کے اوپر ریفرنس نہیں ہوتا پھر یہ تو حکومت چاہے تو کاروائی کر سکتی ہے چاہے تو کاروائی پھر کیوں سر پھر مطلب کیوں پیکن چوز پیکن چوز آخر کیوں ہوتا ہے ہمیشہ صحیح ہوتا ہے یا تو ریاست کر سکتی ہو دوسری بات یہ ہے یہ فیصلہ جو بھی لے گیا ہے اس پر امپریمنٹ کون کروائے گا ریاست کروائے گی اور ریاست تو خود اس کو اپیل میں جاری ہے تو یہ فیصلہ سیٹ ایسایٹ ہو جائے گا جیسے میں نے آپ سے گاب سپریم کورڈ میں جائیں گے ریاست جو ہے وہ تو ریاست کا کام ہوتا ہے ملک کو چلانا ملک کو چلانے کی حکومت تو ریاست کی جو کرتا درتا ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ ریاستی جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس سے ایگری نہیں کرتے وہ جب ایگری نہیں کرتے تو اپیل ہے اسی آئین کے اندر اور پھر آپ لوگ اپیل میں بھی جائیں گے آپ لوگ سپریم جیڈیشنل کاؤنسل بھی جائیں گے کیونکہ فروغ نسیم صاحب نے کہا ہے منٹلی انفٹ دکھائی دیتے ہیں اور ان کا اختلافی نوٹ آپ پڑھ لیں جی جو دوسرے جاج ہیں ان کا اختلافی نوٹ بھی کافی واضح انہیں تو ایکویٹی کر دیا ہے جو حکومت تھی ان کو ایویڈنس پیش نہیں کیا وہ چیز کی زمرے میں نہیں آتا اور اس کو آن روف کرنے میں نے اگام رہے لیکن اب اس تمام پر سیچویشن کو دیکھتے ہو اب فردر آپ لوگ اگر ہم تھوڑی سی ایکسٹینشن آرمی چیف صاحب کے ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کریں کیونکہ بیک ٹو بیک کچھ ہفتوں کے اندر بار بار فالس کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی ان کے اگنس کرنے کی کوشش کی جاری تھی آپ کو نہیں لگتا ہے یا آن پرپس ہو رہا ہے تمام تر دیکھیں جو آرمی کے ترجمان نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آرمیڈ وارفیر کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں بڑا انہوں نے مختصر سا سٹیٹمنٹ دی ہے لیکن اس میں بہت کچھ ہے یعنی کہ کوزے میں سمندر کو سمونی والی بات ہے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت اندرونی بیرونی ساجشوں کا سامنا ہے پاکستان کو اور جس طریقے سے بیس سال سے آرمی نے قربانیاں دی ہیں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے جوانوں نے اور ملک کو امن کا گہوارہ بنا یہ اندرونی بیرونی طاقتوں کو گہوارہ نہیں ہے ہم کبھی بھی اس طریقے کے حالات میں جو فوج جو ملک کے لئے اپنی جان پیش کرتی ہیں اور انہی کو آپ غدار کہیں تو یہ والی بات فوج کو بھی اس طرح آپ گزری ہے کیا اپوزیشن جماعتوں کو اس وقت صرف اور صرف دل میں میل نہیں رکھنا چاہیے اور خوش نہیں ہونا چاہیے وہ یہ نہیں کریں کہ اوبرال ناشنل سیکیورٹی کی بات ہے بات یہ ہے کہ میں تو اورپی پس پارٹی اور میرا موقع بھی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں غداری کے سرٹیفیکٹ باتے جاتے ہیں کبھی زلفیکار علی بھٹو کو غدار قرار دیا جاتا ہے کبھی بینظیر بھٹو کو غدار قرار دیا جاتا ہے کبھی عاصف علی زرداری کو کبھی نواز شریف کو کبھی آج جنرل مشرف کو غدار قرار دیتی ہے آیا اس ملک میں یہ غداری کے سرٹیفیکٹ جب تک بٹنا بند نہیں ہوں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہم سب کے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اس طرح کے غداری کے سرٹیفیکٹ باتنا بند کر دیں یہی ہمارے ملک کے لئے بہتر ہوگا اور ادارے اپنے ڈومین میں لے کر کام کریں جس کا جو ڈومین ہے اس سے باہر نکل کے اگر کام کریں گے تو اس طرح کی چیزیں ڈیبل اپ ہوں گی سب اس کیس کو دیکھتے ہوئے اب آپ کو فردر کیا لگتا ہے کہ اور کسی نہ پرولانگ ہو سکتا ہے یہ معاملہ دیکھیں آپ تو اس میں مجھے لگتا کہ یہ پرولانگ ہوگا فوری طور پر آپ نے دیکھا جیسے حکومت کی طرف سے موقف آگیا کہ ہم اپیل میں جائیں گے اور یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور یقیناً ایسا نہیں ہونے چاہیے تھا اور سپریم کورٹ میں جائیں گے جو اس کے اندر ایرر ہیں جو اس کے اندر ایلیگلٹی ہے جیسے آپ نے نظر اکبر صاحب کا کہا کہ انہوں نے کاجی ایویڈنسز پیش نہیں کی ہیں ایک جگہ کا اختلافی نوڈ موجود ہے اور اس کے بعد ڈیٹیل جیجمنٹ بھی آگیا تو اس کو اوپر جانا جائیں گے اگر اس کے اندر لیکوناز ہیں اس ایلیگلٹیز ہیں تو دیفنیٹلی سپریم کورٹیان اس کو سیڈے سیڈ کر دے گی اور یہ فیصلہ جو نے کل اتم قرار ہوگا ٹھیک ہے انشاءاللہ جلدی فیصلہ جو ہے درست سمت میں آ جائے گا اور ہمارا جو مزاق بن گیا ہے پورا انٹرنیشنلی وہ مزاق سے ہمیں شاید چھٹکارہ مل جائے انشاءاللہ آپ کیا کریں گے سر بلان میں اگری کرتا ہوں ابھی بہت سارے کوئسنز ریز ہو رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے آرمی چیف صاحب کا جو معاملہ تھا ایکسٹینشن کا وہ بہت خراب ہو گیا انفورچنیٹلی اب اس کو سلجانے کے لئے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کوئی اپ ڈیٹ نہیں آ رہی دیکھیں جی وہ تو معاملہ سلج جائے گا اور اس کی بنیادی ہم تو اس پہ حیران ہیں کہ یہ معاملہ الجا کیسے اس کے اندر بھی اپیل میں جا رہے ہیں نہیں وہ الجنہ یہ ایک بڑا سوار ہے الجنہ کی بات تھی نہیں اس میں لیکن چھ مہینے کا ٹائم بھی اور اتزاز حسن صاحب کی باتیں اگر غور سے سن لینا ان کے سارے کیٹیگوریکل باتیں مسئلہ ہے ہی نہیں ایکسٹینشن والے معاملے میں دیکھیں آپ چھ مہینے ٹائم کس طریقے سے لیتے ہیں یہ آج بھی ڈسکس ہوا کہیں ٹی وی پہ چھ مہینے ٹائم آپ کس طرح دے سکتے ہیں اگر لیگل ہے تو اگر لیگل ہے تو پھر جس طریقے سے پریکٹس پہلے سے چلی آ رہی ہے اس میں تو صاحب واضح ہے نا پارلیمنٹ بیٹھ کے فیصلہ کریں اس میں تو اس میں تو سپریم بور کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو بتائیں ایسے کرو نہیں نہیں انہوں نے بتایا نہیں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اپنا فیصلہ خود کرے نہیں نہیں اس میں نہیں بال صاحب اس میں ایک چیز ہے کہ وہ کہے دے قانون سازی نہیں ہے قانون سازی کر کے لائیں تو بھائی اس سے پہلے جس کیا نہیں سمجھ اسے بلک کو اگر ضرورت بہت بہت شکریہ ایک بال صاحب سر بلند خان صاحب آپ کا ایک پروگرام شرکت کا بہت بہت شکریہ کچھ چیزیں کنگلیٹ کرتی چلی تو اس میں یہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ انہوں نے ٹیک اپ کر لیا اس معاملے کو سپریم جیڈیشل کانسل میں جانے کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے اپیل میں جانے کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب اوورال جو ہے سیچویشن کے اوپر کیا اپ ڈیٹ آتے ہیں کیونکہ فوج کا موریل بھی اوورال کافی لو ہو چکا ہے اس تمام تر سیناریو کے اندر صرف اور صرف اپنی دشمنیاں ہیٹڈ کو سائٹ پہ رکھے ایک دفعہ ناشنل انٹریسٹ کا ہم سب کو سوچ لینا چاہیے آج کے لئے اتنا ہے اللہ حافظ کو عبیسیو آل